موسیقی لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کی جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشی حرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حب الخیلات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے پیمانے کی اتامیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلاب اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی ہوگل کے پاؤ پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رہ جسے تھی ہوں وہ غم ہے یہ محمد ہے کوئی حاشی حرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی حقیر کو نہ لے پھر کوئی نہ بھسکا جگر جھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے انہیں سجدے سے اور وہ اب انہیں گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی زعیبہ کو خوشی تھی اب ہو بل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے ہو بل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی غرض تطریب اس نے سوچ لیے خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنے ایک گھتری لی نکل کے گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی زعیبہ سوچ تھی تھی اب کوئی مستور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی کہ ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمتی عالم چلو میں آپ تو شمسوں کمر معلوم ہوتے تھے پہ تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے زعیبہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یکا یک سامنے سے چھاند تھی صورت نظر آئی زعیبہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے تو تو چل گھتری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر کر یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر اپنے سر پر لی زعیبوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی گھرز گھتری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنہ ہو گئی پھولی محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دونی لگی دینے جو مزدوری ضعیبہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضورِ سرورِ عالم یہ کوئی کام ہے اما میں لوں اب جس کی مزدوری کوئی اگر اور خدمت ہے تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے یہ تیاری ضعیبہ سے اجاست چاہتے تے رحمت باری ضعیبہ نے کہا بیٹا ذرا تہروں چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا ذرا کر کر چلے جانا یقی جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لئے تو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ ہاں شمینہ مولکب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے تاہن ہے کہ اس پن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے دل میں الفا موکے رہتا ہے جو سنجھتا ہے کلامت کا وہ سوسکا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نامت کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلامت کا نبی بڑیا کے دل میں لور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے رہے جو نصیحت کرنے والے تھے زیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیا سے تجھے کیا نام بتلا ہوں میں کیا کام بتلا ہوں میں کیا انجام بتلا ہوں میں بندہ ہوں خدا کا اور میں رسول سکا ہوں کہا گردن چھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں ماسوم دنیا میں میرا دشمن بس مانا ہے خدا واہی دل ہے عالم میں مجھے بس یہ یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس کے آنکھوں سے آسل ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی کاری زیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں جیسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے طلبان ہوا پھر حال بربکیں جو فضلِ عزتِ باری زیفہ کی ذبا سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ